بسم اللہ الرحمن الرحیم روز محشر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کا لازمی جذب ہے لہذا ساری کائنات کے فنا ہونے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت عصرہ فیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھوکنے کا حکم دے گا پھر اثر نو زمین و آسمان چاند و سورج مجود ہوں گے پھر ایک می برسے گا جس سے سبزہ کی مثل زمین کا ہر زی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے برامد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فروق عظم کا ہاتھ ہوگا پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمرا لے کر میں دانے حشر تشریف لے جائیں گے ارشاد باری طالع ہے کہ پھر وہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح جسم دونوں کا ہے جو کہے صرف روحیں ہی اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے اور جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہر ایک ان میں سے ان کے ہاں اکیلا آئے گا جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی گزا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے ہوں اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی حالت پر لا کر انہیں اجزاء اصلیہ پر کے محفوظ ہیں دوبارہ ترکیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کو پہلے زمانہ اور بعد والے سب جمع کر دیے جائیں گے ارشادِ باری تعالی ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیں گے لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور مدانِ قیامت میں جمع ہوں گے ارشادِ باری تعالی ہے کہ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں قیامت کے دن سب لوگ برہنہ حالت میں اور بے خطرہ اٹھیں گے اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں محشر کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہر کوئی حیرت زدہ ہوگا اور ہر کوئی ادھر ادھر نگاہیں اٹھا کر دیکھے گا کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا مومنین کی قبروں پر اللہ تعالی کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے مراتب اور درجاتے ایمان و آمال کا لحاظ رکھا جائے گا جبکہ کافر موں کے بل چلتا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ گسیر کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی سب کو زندہ کر کے اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف باندھ کر یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر طویل ہوگا اگر یہ دن آرام کا ہوا تو بہت خوش نصیبی ہے اور اگر یہ دن تکلیف کا ہوا تو پچاس ہزار سال تک تکلیف اٹھانا پڑے گی اللہ تعالی سب مسلمانوں کو عذاب سے محفوظ رکھے آمین اللہ تعالی نے فرمایا فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان پر لانت برستی ہوگی اور مسلمانوں کے چہرے ترو تازہ اور روشن ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا جس دن بازے مو سفیر اور بازے مو سیاہ ہوں گے سو وہ جن کے مو سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے تھے اب اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو اور وہ لوگ جن کے مو سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اس قدر خوف و حراستاری ہوگا کہ ماں بچے کو بلا دے گی اور ڈر کے مارے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے گی اللہ تعالی نے فرمایا جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا سخت عذاب ہوگا قیامت کا میدان سپاٹ ہوگا اور کوئی چھپنے کا مقام نہیں ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں کہیں پناہ نہیں اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہے ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ میدانِ حشر بڑا سخت ہوگا حشر کا میدان بہت وسیع و عریض ہوگا زمین بالکل ہموار ہوگی انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے سورج بہت قریب ہوگا اس کی گرمی سے زمین تامبے کی طرح ہوگی تپش اور گرمی سے بیجے کھولتے ہوں گے اور اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا پھر اوپر چڑے گا کسی کے ٹکنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کمر کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک اور کافروں کے مو تک چڑھ کر مثلِ لغام کے چکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں لگائے گا زبانیں سوخ کر کانٹا ہو جائیں گی اور دل ابل کل گلے تک آ جائے گا دہشت سے تاک تاک ہوگی بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا ماں باپ اولاد سے خامد بیوی سے بھاگتا ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا سب کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی نفسی نفسی کا شور برپا ہوگا ہزار مسائب ہوں گے جب پچاس ہزار سال والا دن تقریباً آدھا گزر جائے گا تو مسلمان یہ خیال کریں گے کہ انبیاء کرام دنیا میں حاجت برارری کا وسیلہ تھے تو یہاں بھی حاجت روئی انہی کے ذریعہ ہوگی آخر سب مشورہ کریں گے کہ آؤ کوئی سفارشی تلاش کریں جو ہمیں اس قیامت اور حشر کے عذاب سے نجات دلوائے چنانچہ سب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں مسجود ملائکہ ہیں اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے آج اللہ تعالی کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے آپ نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ میرا یہ رتبہ نہیں مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے کیونکہ آج اللہ تعالی نے ایسا غزب فرمایا ہے کہ نہ پہلے اتنا کبھی غزب فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا لہذا نو علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ گرتے پڑھتے آپ کے پاس آئیں گے آپ بھی نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے آج اللہ نے سخت غزب فرمایا ہے شفاعت کرنا میرا رتبہ نہیں کسی اور کے پاس جاؤ مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے الغرض سارے مومنوں کافر ہر ایک نبی کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے لیکن سب نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ آخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ بھی شفاعت سے انکار فرمائنے کے بعد فرمائیں گے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ وہ خاتم النبیین ہیں وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے چنانچہ سارے لوگ مومنوں کافر گرتے اٹھتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت زہر کو ملاحظہ فرمائیں ہم کس مسئبت میں ہیں کس طرح دردر کی ٹھوکریں کھا کر ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں ہماری فریاض سنیں ہماری دستگیری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں اس کام کے لئے تیار ہوں میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈونڈتے رہے ہو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ رشاد فرمائے گا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات مانی جائے گی اور مانگو جو مانگو گے ملے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اللہ اکبر